ایسا ہمارے فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل چلی آبی اب نوول کا پارنبر ٹومنٹی فائی سٹر کرتے ہیں اریشا نے کہا صرف کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ آپ تک اپنے کمڑے میں بیٹی مسلسل روئے جا رہے تھے جب شہرام اسے آج شام کے واپس جانے کا کہہنے آیا تھا تو اسے گھٹنوں بسار دکھے ہوئے روتے والد پایا ہمیں واپسی کے لئے نکلنا بھی ہے مجھے نہیں کھانا کچھ بھی چلے جاؤ یہاں سے تلہہ لہجبہ تلہہ کلامی کا مزارہ کرنے لگے اریشا مجھے غصہ مت لاؤ وہ ضب کرنے لگا مگر وہ کہاں اس کی سننے والے تھی میں نے کہا نا کہ جاؤ یہاں سے وہ اپنی بات نہ مانٹا دے کہ اس کا ہاتھ پگھر کا سبردستی زمین سے اٹھانے لگا جسے وہ ارکہ اس کے حسینے سے ٹکڑائی میرے بات سنو تم جس کے لئے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے تسوے بہار ہوئی نا وہ اس وقت کسی ارکہ جوتو پر ناکڑھگڑ رہا ہوگا تم جانتی ہو کتنا جو اس کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہو میرے جان تو بہت مسوم تو پھر اپنی ساری زندگی اپنے باپ کے محل میں گزاری ہے مگر میں نے اپنی کتنی سی عمر میں آپ تک سب کچھ دیکھا ہے بہت کچھ ساہ ہے سب کچھ سیکھا ہے جتنا میرا تجربہ ہے نا کتنی تمہاری نالج بھی نہیں ہے وہ اس جناب کی بات سن کر پھر سے مضامت کرنے لگے تھی اسے خود سے دور کرنے کی مگر اس کی گرد لہمہ پہ لہمہ مضبوط ہوتے جاری تھی ہاتھ چھوڑو میرا ہٹو دور مجھ سے وہ جیسا بھی ہے تم سے لاکھ درجے بہتر ہے اچھا کیا سچ میں تمہیں کیوں اتنا شوق ہے مجھ سے دور رہنے کا ہاں کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرتی اس کے کامتبل لبو سے با مشکل یہ الفاظ نکلے در جس پاس سامنے کھروشیس کہہ کے لگانے لگا میں جانتا ہوں تم سے پیار نہیں کرتی مگر جس سے کرتی ہونا بہت جلد اس کا اثر چہرہ میں تمہارے سامنے لاؤں گا اس دن پچھتانے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا مجھے انتظار رہے گا اس دن کا اس بار اسے ننڈرائٹ ہو کا جاب دیا تک پہ شہرہ نے سو جھٹکے سے دور کیا اور ملازمہ کو آواز لگانے لگا سمار پیک کروانے میں ملازمہ صاحبہ بیگم صاحبہ کی ہیلپ کرو ملازمہ کا حکم دیتا وہ باہر کے طرف جانے بڑھے لگا آج شام سات بجے واپ سے پاکستان کے لیے نکل ہیں کچھ کھاؤ پی ہو اور تیار ہو جب بھی پاکستان جا کر تمہیں اپنے عاشق کا اصل چیہرہ بھی تو دیکھنا ہے سو کامے سرگوشی کرتا ہے وہ ایک دل جانے والی مسکرہر لبو پر لیو وہاں سے چلا گیا جب بھی عریشہ اسی کشمکش کی حاضر میں امتلا تھی وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے مگر ڈان کے لیے اپنی ہار تسلیم کرنا ناقابلے قبول تھا وہ آہر کس طرح ہب کو ہار دوا دیکھتا وہ ہار چکا تھا ڈیو ایسی بیس کے پہاتھ لگ چکے تھی اب بس انسپیکٹر کے زمانہ تک پہنچنا باقی تھا بیس کیا ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ ہی سمجھا بس آج دا تک وہ سب آزاد ہیں کال صبح ہوتے ہی ان کے گلے میں پھندہ اور ہاتھ میں حدکرین ڈال دی جائیں گی شیرام کی باپ پر باسم نے سکون کا سانس لیا وہ سب لوگ ایک ہی ہیلیکیپٹر میں تھے انہیں وہاں سے نکلیں تقریباً تین گھنٹوں سے زیادہ ہو چکا تھا مگر مجال ہے جو اڈیچہ نے ایک بار بھی شیرام کے طرف دیکھا اور شیرام نے بھی اسے بات کرنے کے لیے فورس نہیں کیا تھا کیونکہ اب اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اب ہر حال میں اس کا غرور تو نہ تھا جو کہ وہ بہت جلد کرنے والا تھا وہ پورا راستہ یوں ہی مو بنایا ہوئی بیٹی ریٹس سے اگرنو کرتی رہی مگر آپ جبکہ دن لگنے ہی والا تھا تو اسے اپنی نیند آن لگی اور تقریباً سب بھی لوگ سو چکے تھے مگر وہ آپ تک جاگ رہے تھے کیونکہ سمجھانے بیٹھا اسے اسی طرف متوجہ تھا نیند سے اور بھوک سے اس کے حال دینہ ڈال رہے تھے جب شیرام اس کے بڑا بڑا کا بیٹھا مگر اس نے کچھ نہ کہا کچھ کھالو مجھے نہیں کھانا دیکھو ناراض کی اپنی جگہ مگر بھوکہ رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے شابش یہ سینویچ ہتم کرو وہ سے یوں ہی بھوکہ نہیں دے سکتا تھا وہ آہر اتنی زیادہ کیوں تھی اپنی باپر قائم وہ مسلسل اپنی بھوکہ و نظر انزاز کیا جا رہے تھے میں نے کہا نا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا ہٹ جاؤ ادھر سے پلیز مجھے تنگ مت کرو اچھا میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں بات سونا ریچہ اب بس بہت ہوا جب تک تم میرے ساتھ ہو میرے کہنے پر چلو گی اسے پھر سے اس کی قیادت کا احساس دلا گیا تھا اسے پھر سے یاد کروا گیا تھا کہ وہ اس کے پیڑ میں بیڑیاں اب تک ڈلی ہوئی ہیں بس ساتھ اس کی آنکیں نم ہونے لگے شہرام کیوں کاری ہو تم یہ صاحب تم زبردستی مجھے اپنا نہیں بنا سکتے مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ مجھے میرے ڈیٹ کے پاس جانا ہے بس کرو بہت ہوا ایک بار پاکستان پوشنے دو پھر نہ میں تمہارے قریب آؤں گا اور نہ ہی میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا ہو جاؤں گا میں تم سے دور میں کڑنوں گا ازا تمہیں خوش شہرام نہ جانے کیا کہہ رہا تھا جسے خود سمن ہی آ رہا تھا مگر اس کے الفاظوں پر عریشہ بہت حیران تھی مگر تمہیں اس کے لیے وہی سب کرنا ہوگا جب میں کہوں گا تم سے پاکستان جا کر تم صرف تین در میرے ساتھ میرے پرسنل ہاؤس میں رہو گے جہاں پہلے بھی تھی اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جب تم ساری سچائی جان رہو گی پھر اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ازاد کر دوں گا عریشہ اس کے ایک ایک افعاد پر بہت حیران تھی اور وہ کی سچائی کی بات کر رہا تھا جو شخص جنون کی ہاتھ اشک کرتا تھا وہ آج ایک پاس میں سے چھوڑنے پر اماندہ کیسے ہو سکتا ہے یا پھر وہ اس کی کوئی چال تھی بجو جی مبارک ہو ہائی اللہ کتنا مزہ آنے والا ہے میرے پیاری بہنہ بنے کی دلہنیاں میں تو سوچ لیا ہے کہ اپنے اکلوتی بجو کی شادی میں اپنا وہ لال بلا لہنگا پہنو گی سنے کے بعد پر شادی کو اتنی شرمار تھی کہ ابھی وہ کہیں قد کو چھپا لے جبکہ سنے کو اپنی بجو کے شرمار والے انتاثر پر بڑا پیار آ رہا تھا سنی بس بھی کر دو ابھی تو بس رشتہ ہے بات تھوڑی پکی ہوئی ہے تم ہوکے ابھی سے اتنا گو سوچنے لگ گئی ہو شادی نے ہوشی سے جمتے ہوئی سنے کو پکر کر اپنے پاس بٹھایا ہاں تو جی جو ایسے ہی تھوڑی رشتہ لے کر آئیں گے ارے بھائی انہیں تو ہماری بجو پستان آ گئی ہیں تب ہی تو انہوں نے پر مان جی کو بیجا ہے آپ کے لئے سنے کے باپا شادیہ مسکرانے لگی اور اگر انہوں نے انکار کر دیا یا بابا جان نے اس رشتے سے منع کر دیا تو شادی کے باپا وہ یہ اقدام اس کو گھنے لگی اپفو بجو اللہ توبہ کرو کیا ہو گیا ہے بلا انہوں نے کیوں انکار کرنا ہے رشتہ تو انہوں نے خود بیجا ہے اور ویسے بھی میری بجو ہے ہی اتنی پیاری بلا کون پاگل انہیں ریچک کر ستا ہے اور رہی بابا جان کے باپ تو بلا کیوں منع کریں گے اس رشتے سے جی جو میں کیا کمی ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے امیر دولت مان ہوبرو نوجوان ہے کوئی آندہ ہی ہوگا جو ایسے لیڑکی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کرے گا سنیا کے باپر شادیہ بڑی گوڑ سے سن رہے تھے سنی تم کچھ زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنے لگ گئی آج کل ہاں ابھی چھوٹی ہوتا ہوں ہاں تو ابلہ بندہ کوئی بات میں نہ کرے آپ کدھر سے چھوٹی ہو گئی ہوں جب بٹن دونے کے باڑی آتی ہے تو آپ کے لئے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہوں اور آپ جب شادی کے بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی شادی کی نہیں آپ مجھے چھوٹی کہا رہے ہیں واہ بھئی واہ کیا زمانہ آ گیا ہے لوگ اپنی ایک بات پر قائم نہیں جاتے سنے نے مو بناتے پر اپنا روح دوسرے روح کیا پر شادی کو ہنسی آنے لگے اڑے اڑے میری پیاری بہنہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہاں میں تو مزاق کاری تھی میری پیار سی چھوٹی سی بہنگی چھوٹی سی نافر اتنا غصہ اور ناراضی بلکو بھی اچھ نہیں لگتے شادی نے اس کا روح بطرف کیا اس کو منانے لگی سپر وہ خوشی سے دوبارہ جھومنے لگے چلو اپنا کچھ تو مانا اچھا نا کب سے پوچھ رہی ہوں آپ تو بتا دیں گے ججو نے آپ کو کس طرح سے پسند کیا تھا اور کیسے پرپوس کیا تھا ایمین انہوں نے اپنے پسندگی کا پسنددگی کا اظہار کیسے کیا تھا سونے کے سوالوں پر شادی اسے پھر سے گھنے لگے سونی بے شرم کہیں گی اپو شرم کو کرے نا سائپر پلیس آپ بھی بتائیں نہ بجو جنہوں نے آپ کو کیسے پرپوس کیا سونے کے باپر شادی ابھی مسکرانے لگے اور ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ بتانے لگے ہائے اللہ سچی کاش میں پڑھائے کے لئے باہر نہ جاتی تو اس شادی میں میں بھی شریک ہوتی کتنا مزہ آیا ہوگا نا کیا سما ہوگا اور جب انہوں نے آپ کا ہاتھ پکا گا اور آپ کو کہا ہوگا شادیہ آئی لاب یو ہائے سونی بس میں سب کو بتانے جاری ہوں بجو نے ہاں کر دیا یاہو ایرے سونی نہیں پلیس ایسا نہ کرنا سونے کے باپا شادیہ ہنسر اور اس کے پیچھے باگے جبکہ وہ تو پوڑے گھر میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر باگ رہی تھی بابا جانی ممبادہ کو لڑکی نے ہاں کر دیا وہ بات تو بھی سیدھا حبلی کے مہمان ہانے میں چلے گئے جہاں شادیہ کے سسرا والے آئے ہوئے تھے اور اس کی بات پاکی کی جاری تھی اس کی بات سن کر وہاں سب لوگ مسکران لینے لگے تھے دیکھے وہ سب کو اپنی تب متوجہ دیکھ کر اپنی کئی بات پا پچھتا رہی تھی اممہ جان یہ لڑکی کون ہے اشوا کا سوال پر اممہ جان نے سننی کی طرف سوال نظر سے دیکھا یہ میری چھوٹی صاحبزادی سنیا ہے جسے ہم نے پڑھائی کے سسلے میں باہر بیجھا ہوا تھا ابھی دو دن پہلے ہی آئی ہیں وہاں سے بابا جان کے بات پر اشواق سننے کا بہت خورس دیکھ لے گا وہ شادیہ پر سے ابھی زیادہ پیار دیکھتی تھی اسے کھلے ہوئے سنیارے بال کمہ کو چھوڑے تھے بڑی بڑی آنکہ جو میں کاجر بڑی ترتیب سے لگا ہوا تھا ناظر سے لبو پر حلکی سے سوڑے مسکرہ تو ایسی تھی کہ بس کوئی بھی دیکھتا تو دل ہار پڑتا اوہ اچھا اچھا ماشاء اللہ نام کی طرح خود بھی بڑی پیاری سی ہے ادھر آؤ بیٹھو اممہ جانی کی شادی پر سونی اس کے پاس جا باتھی تو انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چھوڑا جبکہ اشوا کی نظریں اب اسی پر مرکوز تھی بیٹا کچھ کھاتی پیٹتی نہیں ہو کیا اتنی کمزور ہو اوہ اونٹی نہیں اسے کمزوری تھوڑی کہتی ہے اسے سمارٹنس کرتی ہیں ایکشلی میں ڈائپ پڑھوں سونی کی باپ پر وہاں بیٹھے سارے مہمان حصل لگے اوہ اچھا اچھا اشوا کی نظروں کو سونی پر مرکوز دے گا بابا جانے سننے کو اندر جانے کا اشارہ کیا اچھا بائی صاحب آپ نے اس بیٹی کا کئی رشتہ کیا ہے کیا نہیں بہن جی ابھی ایسا کچھ بھی نہیں سوچا شادے کے بعد سننی ہی تو ہمارے گھر کی رونک ہے سب کی لڑک بھی ہے ہمارے آنگر کا پھول ہے یہ بہت نازو سی احساس ہی ہے اسے خود سیتنی جلدی دور کرنے کو من نہیں کرتا اور ویسے بھی ابھی اس کا گریجرشن مکمل ہوا ہے مگر یہ اب بھی آگے پڑھنے کا سوچ رہی تھی دیکھیں اب کیا ہوتا ہے بابا جان کی باب پر امہ جان نے سپاپ میں سر ہلائے اپنے باب پر آئے اچھا دوباری صاحب آپ ہمیں اجازت دے ہم دس چنوری کو آئیں گے دم دام سے برات لے کر اپنی بیٹی کو یہاں سے بیعا کر لے جائیں گے امہ جان کی باب پر بابا جان میں مسکرائے اور انہیں رخصت کر دیا ان کا حیلی کے اپریر پاکستان پہنچ چکا تھا الفاظوں کو یاد کر رہا تھا جو اس نے الفاظ کہے تھے وہ ان پر پوری طرح سے قائم تھا ہاں وہ واقعی اٹھشا کو چھوڑنے کے لیے امادہ ہو چکا تھا کیونکہ اب جو وہ اس کے ساتھ کرنے والا تھا اس کے بعد اٹھشا کی نظر میں شرام ہاتھ طرح سے جبنے والا تھا وہ اس سے بھی اور بھی تدار نفت کرنے والے تھی جو کہ وہ برداشت نہیں کرتا تھا اس لئے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے پرسن ہاؤس آ چکا تھا گاری گھر سے اندر آ گیا تھی سارے ملازم کھڑے اس لئے انتظار کرتے دیکھو وہ بنا کچھ کہے گھر سے نکل کر اندر چلا گیا تھا جبکہ عریشہ نے دیکھا تھا اس کا یہ جوڑو بھی یا جسے ایک آنکھ نہ با رہا تھا ملازموں نے اس کا سمان نکالا اور اندر کی طرح چلے گئے جبکہ عریشہ خود بوجر قدم سے چلتے ہوئے سنیا اور گھر کرتے ہوئے اپنی کمرے میں چلے گئے شہری صاحب آپ کو کچھ چاہیے آپ کہیں تو ناشتہ بنوا دوں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ناشتہ بنوا اس کے کمرے میں پہنچا دو وہ کہتا وہاں خود تو پہ بیٹھ گیا جبکہ وہ اب فریش ہو کر فارغ ہوئی تھی تب بھی ملازم نے دروازہ بچایا آجو ملازم کھانے کے ٹریلیوے اندر کو آیا یہ کیا ہے جیوہ شہری صاحب نے کہا ہے کہ ناشتہ آپ کے کمرے میں پہنچا دو کیوں کیا وہ خود کچھ نہیں کہیں گے نہیں انہوں نے منہ کار دیا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ رکھو اور آپ جاؤ عریشہ کا حکم ملتا ہے وہ وہاں سے چلا گیا تھا جو کہ عریشہ جو نا جانے کب سے بکی تھی آپ پیر بڑھ کر ناشتہ کرنے لگے ناشتہ سے فارغ ہو کر مجھے نیند کا احساس ہونے لگا تھا اس کی آنکھیں بوجھن ہونے لگے تو وہ سو گئے جب اس کی آنکھ کھلے تو شام کے ساتھ باجو رہے تھے شہرام کے دروازے پر گئی جو اب بھی بان تھا پہلے سوچا وہ اندر جاکا دیکھیں کہ وہ کیا کٹا ہے اگر پھر کچھ سوچتے بھی وہ واپس اپنے روم میں آگئی وہ آج بہت ہوشتی آہرکار شہرام اسے چھوڑنے والا تھا وہ تین دن بعد اپنے ڈیٹھ سے ملنے والا تھی اس کی خوشی کی کوئی انتہار نہ تھی ہیلو آر جے انسپیکٹر رزوان سے ملو انہیں کہنا کہ گل ہار کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری پوری ہوئی اب اسے واپس ہماری حوالے کر دیں تم اسے لے کر سیدھا بڑھنے والا چلے جانا تم سائی ڈوائیسز انسپیکٹر رزوان کو دے دینا اور کہنا قانونی کاروائے جلدے جلد کریں گواہ ہمارے پاس ہے یہ کو حکم دیتا وہ خود نہ جانے صاحب آپ تک کتنی سگریٹ پی چکا تھا وہ وقت دور نہیں ہے ملک صاحب جب آپ اپنے گناہوں کے سزا بھکتا رہے ہوں گے چہرے پر ایک عجیب قسم کے مسکرہ لیے وہ شخص آج نہ جاننے کس طرح غم کو چھپانے کی کوششوں میں تھا اممہ جان مجھ ایسا کیوں لاغ رہا ہے کہ آپ نے تاریخ تیہ کرنے میں بہت جلد بازی کر دیا اشواق جو پہلے بڑا خوش نظر آ رہا تھا مگر اب اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات نمائی تھے کیوں بیٹا ایسے کیوں کہہ رہے ہو تمہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں باہت جاننے سے پہلے پہلے شادی کرنی ہے اممہ جان میں نے کہا تھا مگر وہ اپنے بات مکمل کیے بنا خموش ہو گیا تھا وہ کسی الجن کا شکار ہو رہا تھا مگر اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر کیا بیٹا سب کی تو ہے نا اممہ جان مجھے یہ شادی نہیں کرنی آپ پیس کچھ بھی کر کے ان سے تھوڑا سا وقت مانگے مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے اشواق کی باہ پر اممہ جان نہ سمجھ سے اس کو دیکھنے لگی بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں اچانک گھر میں شادی کی تیانیاں شروع ہو چکی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں وقت چاہیے ابھی ایک ہفتہ پہلے تو تم اتوالے ہو رہے تھے کہ تمہیں اسی مہینے شادی کرنی ہے جی اممہ جان کہا تھا میں نے مگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے سچ سچ بتاؤں گا کیا ہوا ہے تمہیں شادیہ پساند تو ہے نا تمہیں خود ہی تو اسے پساند کیا تھا اممہ جان کے آرہی الفاظوں پر وہ نظر چراتا وہاں سے اٹھکا چلا گیا تھا جو کہ اممہ جان اب سوچ میں گھومتی کہ آرہر اسے اچانک ہو کیا گیا تھا سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرو آرہر کس طرح اس رشتے سے انکار کنو وہ ہر بار کتنا اس بار بھی اپنے گاڑی لیے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا تھا جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو خود اسے سمجھانے کی بجائے اس بات کو اس بات سے بھگنے کی کوشش کرتا تھا بلکل پہلے کی طرح ہی آج پھر سے وہ کھڑکی کے ذریعے کمرے میں آیا تھا جبکہ اس کی سلپنگ بیوٹی ہمیشہ کی طرح آج بھی سوئی ہوئے تھے دیکھو آپ کا روحیل آپ کے پاس آ چکا ہے روحیل کا لمس میسوز کرتے ہوئے وہ نین سے بیدار ہوئی تھی مگر جب آنگوں کے سامنے کا منٹل دیکھا تو جیسے کوئی ہواب سا لگا ہو آہرکار وہ واپس آ ہی چکا تھا روحیل اس پر گولیوں کا نشان تھا اس پر گولیوں کا نشان تھا جس کے وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے تھی میرے جان لیٹی رو میں آ چکا ہوں آپ کے پاس آپ کبھی اپنی جان سے دور نہیں جاؤں گا روحیل کیا سچ میں آپ واپس آ گئے ہیں یا پھر سے یہ میرا کوئی ہواب ہے ہمیشہ کتنا آج بھی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ روحیل اس کے قریب بٹا اسے اپنی باہو میں بناہ دینے لگا تھا میرے جان یہ کوئی ہواب نہیں ہے میں سچ میں واپس آ چکا ہوں روحیل میں نے آپ کو اتنا میس کیا روحیل کیا کام اسے زیادہ ضروری تھا مائی کے پیار بڑے لہج میں کہیں نہ کہیں ناراض کی بھی چھپی ہوئی تھی جسے روحیل بہو بھی محسوس کر چکا تھا آپ سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے میری جان اور میرا کام مکمل ہو چکا ہے میں الحمدللہ فتح یاب ہو کر آیا ہوں روحیل کی باپا مائی مسکرانے لگی کہ روحیل جس مقصد تک گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے مگر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی میں ناراض ہوں آپ سے جس کھرکی سے آئے ہیں نا اسی سے واپس چلے جاؤ شاباش اس بار روحیل کو اس کے باپا ہنسی آگے تھی جبکہ وہ سب جو آپ داکہ مو بنائے اس کی باہو میں کیا تھی روحیل نے اسے اپنے سینے سے لگایا بس کچھ دن اور انتظار کالو پھر آپ کا یہ حبی ہرکی سے نہیں بلکہ دروازے سے آئے کا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا روحیل نے پیار سے ماہی کا ماتا چوما اسے سینے سے لگایا اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ماہی اپنی ناراض کی کو حتم گاہ کر اس سے لپٹ چکی تھی I love you my sleeping beauty Love you too my hubby Well done RJ مجھے فہر ہے کہ تم پر تم نہ صرف میٹ اچھے دماد ہو بلکہ تم نے تو بیٹا ہونے کا بھی فرس بہو بھی نبائے ہے روحیل کی باپا روحیل مسکرا کر احترامہ نظریں جھکا کہتا جبکہ سم نے بھٹے ہارڈس اور بے زاد نے ان کو دیکھ رہے تھے رے بھئی اگر آپ دونوں کا پیار مکمل ہو چکا تو کچھ پیر پوچھا کر لی چاہے بھو کے مارے دم نکلا جا رہا ہے میرا بزاد کی باپ پر ہارڈس ہن سے بھنا نہ رہا سکا ہاں ہاں کیوں نہیں رضوان نے موبائل نکال کا کسی وہ کار ملائے اور متسر سے بات کا گئے خون واپس جی میں رکھ لیا سر آگے کا کیا سوچا سوچنا کیا ہے قانونی کاروائی کر دی گئی ہے بس اب پرسوں کا انتظار ہے پھر ڈان اور ایسک کے ہاتھوں میں بیٹیاں لگائیں وہ سمنے والے لاک اپ میں بیٹھی ہوں گے رضوان نے ہاتھ کی چھارے سے ہارڈس کے سوال کا جاب دیا یعنی کہ نوٹس ریڈی ہے نوٹس بوٹس نہیں اس بات میں میں خود جاؤں گا اسے گرفتار کرنے وہ کافی پر دوش نظر آنے لگے تھے آرون کا اتنا پرانا مقصد پوڑا ہونے لگا تھا وہ بھی صرف اور صرف بیس کے وجہ سے ویسے ایک بات ماننی پڑے گی میرا بتیچہ تو بالکل مجھ پر گیا ہے رضوان کی باپر رضوان حاصل لے گا جبکہ اٹھویل ہلکا سمسکر آیا تھا نہیں نہیں ہارڈس کو اخت پر نہ ملاؤ یہ بہت ہی سمجھدار اکل ماند اور کام کرنے والا بندہ ہے ڈیٹیکٹیپ ہے یہ ہمارا رضوان کی باپر حاصل بنا کالر اوپر کی طرف اٹھایا تھا جس پر بیزاپ نے مو بنا لیا تھا یہ ڈرائیور بھی نہ پتہ نہیں کب آئے گا وہ کب سے جنوریسٹی کے باہر دوب میں کھڑی گھر سے گھڑی آنے کا انتظار کاری تھی مگر گھڑی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا ابھی وہ گھڑ سے گھڑ میں کال ملانے والی تھی جب ایک بڑی سی کار اس کے سامنے آیا رکھی اس کے اندر بیٹا شخص اسے واضح دکھائی نہیں دی رہا تھا کیونکہ گھڑی کی شیشے پلائک تھے ابھی وہ مزید آنکھوں پر زور ڈال کر دیکھتی کہ کاری کا تیوزہ کھڑا اور ایک گھڑ دا شخص گھڑ سے باہر نکل کر آیا سونیا نیچے سے اوپر دا اسے حیرہ سے دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اشواق کی تھا وہی جسے اس کی بیرے کی شادی ہونے والے تھے جبکہ دوسری طرف اشواق جس کی نظریں سونیا پہ ہی مرکوز تھی وہ پین کے ساتھ لانگ شرپ میں ملکوز گھلے میں پرنٹر سکاف تھا بال کھلے ہوئے تھے آنکھوں پہ کاجل اور ہنٹو پائل کا سام میک اپ تھا اونچی ہیل پہنے وہ خوابین کتابے لیے چھوٹا سا بے ایک کند پر ٹھگائے کھڑے تھے وہ چچمہ اتارتے ہوئے ایک ڈروپ دا پر سٹرائر میں چلتا وہ اس کے قریب آیا جبکہ وہ خود پلائک پینٹ کورپ میں ملکوز وہ سونی کو دیکھا ہی پہچان گیا تھا کہ وہ شادیہ کی بہن ہے مگر سونی نے اسے صرف ایک ہی بار دیکھا تھا وہ بھی دو تین دن پہلے اسے اسے اس کی شکر بلکو بھی یاد نہیں تھے ہیلو وہ خریب آقا مسکنا رہتے ہوئے مہاتب بوا جبکہ سونی اسے تری چھ نظر دیکھ رہے تھے وہ کبھی بھی کسی انجانشہ سے بات نہیں کرتے تھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اشواق نے اسے پہتر دیکھ اس طرح متوجہ پایا تو سوال کرنے لگا بلکو صحیح پہچانا آپ نے ہاں ہاں آپ مجھے اشک بھی کہہ ستی ہیں اشواق کے بار پر وہ مسکرائن لگے کیسے ہیں آپ میں بلکو ٹھیک اور آپ I am also fine اشواق میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا جبکہ آپ سونی اپنے ہاتھ میں پہنے بھی گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگے ویسے آپ یہاں کیا کاری ہیں کسی کا بیٹ جی ایکچلی میں یونی میں پڑھنے نہیں کمپوٹر کا لیکچر دینے آتی ہوں روز ڈرائیور وقت پہ پک کرنے آتے ہیں مگر آج کافی لیٹ ہو گیا وہ نہیں آیا وہ کافی پک نہیں کرے سو بس سونی کی نرم ملائم آواز پر بیس آتا اشکی لپو پر مسکرہت بھکرنے لگے ویسے آپ یہاں ایک جی میرا ایک پرینڈ آوٹ آف کنکری سے جہاں آنے والا ہے وہ جرمینی کی مشہور یونیورسٹی کا لیکچر آر بھی ہے اب اسے کچھ کام تھا about study تو بس اس لئے اس نے ملنے آیا تھا اشکی باپا سننے احترامہ نظریں چکائی ویسے اگر آپ چاہے تو میں آپ کو گھر پر آپ کر دوں نہیں نہیں پلیس آپ اپنا کام کریں میں چلے جاؤں گے پلیس منہ نہ کریں مجھے خوشی ہوگے اشکی صرف بہت زیادہ اثرار پر سننے اسے بات مالی اور فرنٹ تھی پڑھا باتے ویسے آپ کافی educated لگتی ہیں آپ کو پڑھنے کا بہت شوک ہے اب کافی open mindry بھی لگتی ہیں اشکی باپا سننے اس کو دیکھ لیں گے جی بس study کرنے کا جنود سوار ہے سو بس اب آگے بھی پڑھنا چاہتی ہوں ویسے اور کیا کیا حابیس ہیں آپ کے مجھے painting سے لگا ہو ہے اوہ great اشکی اس کے آپ بولنا بہت ہی بہت آتا اکی پرسنیلٹی کافی nice ہے مطلب میں کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوا مگر اکی پرسنیلٹی سے کافی متاثر ہوا ہوں اشکی کا لہجہ کافی نرم سا تھا ورنہ وہ تو ہر ایک پر روب دار آباس میں ہی بات کرتا تھا شکریہ سو نمس کا طبیقہ جس پر اشکی مسکر آیا لیجئے آپ کا گھر تو آ گیا وہ بھی اتنی چل دی اشکی بات پر سننیلٹی سے سمیل پاس کی اگر سے اترہ لگی مگر وہ درادہ لوگ تھا وہ کھون لے کے کوشش کر لگی مگر نہیں کھلا اشکی نے جب اسے یہ دیکھا تو وہ خود اپنی سیوز سے تھوڑا آگے ہوا اور سوڑی کے قریب آ کر اس کے طرف کا درادہ کھول لے گا جسے وہ یکتم اس کے سینے سے رکھ رہا ہی مگر اسی حلہ میں اشکی نے حسد بڑی نگاؤں سے اس کو دیکھ لے گا مگر وہ اشکی منتاسی ہوئی سوڑی وہ اٹھ سوکی ہوتا ہے اشکی نے درادہ کھولا مگر وہ اب تک اس کے قریب تھا جب سوڑی نے نظریں بالکل جھکائی تو وہ بھی جلدی سے پیچھ ہٹا آگا بہت شکریہ جی جو سونی گھار سے اتھا چکے تھے یہ تو اس کی پرچلینٹی اوپر اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے اس کے سہر میں جکر سجائے سونی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر رہا خدا آفیس کا وہ گیر سے اندر چلے گئے جبکہ وہ خود آپ تک وہی پر کھڑا اس کے سہر میں ڈوبا ہوا تھا